آپ باتیں ہیں جو بات جو اسد نہیں کی ہے بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے بڑی سٹوری ہے کہ دو دن پہلے عامر مطین صاحب جو ہیں ہمارے دوستیں جو یہ سٹوری انہوں نے بریک کی ایک تو آپ بریک کر رہے نا کہ وہ مصوف خود کیا کرنے والے ہیں نیب چیرمین جو ہیں کال جو کچھ بھی کریں گے ایک جو بڑی سٹوری ہے آپ کے پاس بھی پیپر ہیں کہ نیب چیرمین اگر یہ چوتی سال تک بیٹھ کے ایک فرار طریقے سے جیلی اور جھوٹے ایفی ڈیوٹ دے کے وہ آرم سے پنشن لیتا رہے اس کے بعد آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جناب کہ ہم یہاں اکاؤنٹیبلیٹی کیوں نہیں کر سکتے کیسے کر سکتے چونتی سال اور آپ یہ چیزیں دیکھ چکے میں یہ نہیں اور اپنے پریس لیز میں وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں میں آگر اجازہ میں پھر پریس لیز سے آپ کو ان کا جواب دے دوں کہ آپ پہلے جواب پڑھ لیں پھر میں دکھاتا ہوں یہ آپ والی بات نا یہ پیچھے چلی گی ہے کہ عساق ڈار کا کیا کریں گے میرا کیا کریں گے انہ ہم آپ کے پروگرام کا دروف کلاسور صاحب کا نام لیا عامر مطین صاحب کا نام لے کے کہا کہ یہ جو کیمپین ہمارے خلاف بڑے عرصے سے چلائی جا رہی ہے انکریکٹ ایکیوزیشنز غلط الزامات آپ میں لگائے ہیں الیگیشنز رگارڈنگ اللیگلی ڈرائنگ پینشن جہاں آپ میں الزام لگایا ہے کہ پینشن وہ اللیگل غیر قانونی طور پر پینشن آن فورسی سے لے رہے ہیں یہ غلط ہے پینشن کلیم کی گئی اور علاو کی گئی ہے ان آثورٹیز کی جانب سے رولز کے تحت انہیں کہا رولز کے تحت علاو کی گئی ہے اور یہ وہ رائٹ ہے ان کا بس اب روک جائے بس یہ مطلب میند سٹوری ہے باقی تو اور چیز ہے ایک ایک جملہ رہا ہے ہاں پلیز پیسے جو ہیں چار ہزار چار سو روپے شاید سر اور بڑے میں اتنا چھوٹا پیسے ہیں کہ آپ ان کو کیوں سیریس لی لے رہے ہیں میں اس پہ جواب دیتا ہوں آپ کو ایک تو یہ پہلے یہ خود پڑھ لیں اگر کون کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ کس کا لکھا ہوا ایفی ڈیویٹ ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی بتا دیں سر کمرزمان جودی صاحب کا لکھا ہوا یہ ایفی ڈیویٹ ہے اور یہ سیمیٹر انٹیر تھے اس وقت دوہزار بارہ مارچ میں یہ ایفی ڈی ایفی ڈیویٹ ہے اور پیسے بھی نہیں کر رہا اور پیسے بھی نہیں کر رہا میں تنخواب نہیں لے رہا ٹھیک ہے سر اب مجھے ایک بات سمجھیں اگر یہ سارا کچھ لیگل تھا جو انہوں نے جوٹ بولا ہے پر پیسے میں پھر ایفی ڈیویٹ آپ کس چیز کے دے رہے ہیں کہ آپ کو نوکری نہیں کر رہے ہیں اور فراڈ انہوں نے کیا کہ چونتی سال تک فراڈ کیا ہے ویسے تو نیب کے جو چیئرمین رہے ہیں یہ فراڈ کرتے رہے ہیں جنرل مریر حفیز نے کیا تھا پی جی کے کوٹے لیے تھے اس کے بعد جنرل خالد مقبول کا نام آئے انہوں نے لپی جی کے کوٹے لیے اچھا وہ دو تین سال بعد پکڑے گئے ایکسپوز ہو گئے ان کو داد دینے چاہے کمر زمان چودری صاحب کو چونتی سال تک نہیں پکڑے گئے چونتی سال بعد عمر مطین نے جا کے ان کا ان کا کھورا نکال آئے یہ اب دیکھیں یہاں تک حد نہیں رکی وہ کہتے ہیں میگری معونتی یہ درہ ان کے ان کے انگوٹھے درہ پڑھیں یہ کیا لے گئے ہوئے ہیں پینشنر کے سگن داری چر تھام امپریشن ایڈریسیس ار اپنڈی لو ڈیٹ اونٹیس اپریل دوزار چار یہ ان کے سارے اب اب ان دو چار چیزوں کو ملا کر پڑے ہیں آپ اگر یہ لیگل تھی تو ان چیزوں کی ضرورت تھی آپ کی پٹھی کرے چلو اس کی تو حضرت کے زندہ سلامت ہے اللہ ان کو زندہ رکھے اس ملک کو ایسے ان کے شہزادوں کی ضرورت ہے جو ایفی ڈیویٹ دیا ہے اس کے بعد ہمارا سارے شرم سے نیٹ ڈوب ہونا چاہیے یا ہمارا نیچے ہونا چاہیے اوسط کہیں کہ آپ یہاں پہ اچھا یہ چونتی سال کون کون سے احدوں پہ رہے ہیں کاشیو یہ بڑی اہم بات ہے کہ کون بنا مار رہے ہیں سر یہ کمیشنر رہے ہیں یہ ڈی سی رہے ہیں کمیشنر یہ یہاں پہ کیڈ کے یہ سیگریٹری رہے ہیں یہ سیڈی اے کے چیئرمین رہے ہیں یہ بڑی بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں انہی پوسٹوں میں رہتے ہوئے یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ میں کوئی نوکری نہیں کروں میں پاس اوریا صاحب ہے میں صرف کیونکہ جو خود بیورکریٹ رہے ہیں اس سے یہ جواب لے لو ایسے اس کا کہ پوزیشن جو جو ہے کہ کیا وہ لے سکتے تھے پینشن یا نہیں سر میں آپ کو بتا دوں اگر لے سکتے ہوتے کاش یہ بات یا رب آپ لے سکتے ہوتے تو یہ ایفی ڈیویٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہی نہیں تھی یا اور یہ فراڈ کیا گیا سارا ہے اسے بگ فراڈ اور وہ فراڈ بیٹھ کے اس ملکی اکاؤنٹیبیلٹی کر رہے ہیں اور وہ کل کے بیٹھ کے ساگڈار کے سارے جو کھاتے ان کو کلوز کرے گا وہ چھوٹی بات رہ جاتی ہے تب بگ ٹھینگ ہے کہ آپ کا جو آپ کا اکاؤنٹیبیلٹی چیف ہے وہ چوتی سال سے فراڈ کر کے جیلی جھوٹے ایفی ڈیویٹ دے کے وہ وہاں سے آرمی سے پنشن لے رہے اور آرمی بھی خوش ہے چار دن ہو کے سکینڈل آیا ہے پاکستان آرمی بھی خوش ہے وہ بھی چوب ہیں کہ ہمارے میجر نے فراڈ کر لے ہونے دیں بتلابی آرمی بھی خوش ہے